اسلام علیکم فرنس حکمت گھر کی طرف جا رہا ہے تو وہ بچوں کے پیچھے جاتی ہے اور ادھر سے باسیت جو کہ حکمت سے بات کرنے آ رہا ہے اس نے موچھے تو لگائی ہوئی ہیں لیکن وہ ٹرک کی ایک سائٹ پہ اور نیہا دوسری سائٹ پہ نیہا کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید باسیت ہے لیکن اسے وہم لگتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پارک میں ادھر باسیت حکمت کے پاس آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ بیٹھ کر سارا معاملہ حل کر سکتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے کا تم فکر کیوں کرتے ہو تو حکمت کہتا ہے کیا ٹھیک ہو کا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے ہمارے لئے سوائے مسیبتیں بنانے کے لئے اس کے علاوہ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے ہمارے لئے جس پر باسیت کہتا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں جب تم یوسرا کے گھر میں تھے اور اس گھر میں آگ لگے تھی تمہیں کس نے آ کر بجایا تھا میں ہی تھا جو تمہیں اٹھا کر باہر لے آیا تھا اور ابھی باسیت بوری رہا ہوتا ہے کہ حکمت آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور زور زور سے چھکنے لگ جاتا ہے کہ احسان کیا ہے تم نے مجھ پر اور اپنا کوٹ لیتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور باسیت بھی ڈر جاتا ہے کہ آخر یہ حکمت کو ہوا کیا ہے دوسری طرف نیا جو کہ بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ ایک آدمی کو پیسے دیتی ہے کہ ان سب بچوں کو وہاں سے چیز لے کر دو اور جاتی ہے عصمت کے پاس اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ کے باسیت بھائی ہیں آپ کے گھر میں آتے ہیں وہ جس پر عصمت بتا دیتا ہے جی وہ آتے ہیں یہ سن کر نیہا اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ فقری عرضو کو لے کر ایک ریسٹرون میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانا کھا کر بل پیک کیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف ایک آدمی آتا ہے جو کہ فیزہ سے بات کرتا ہے کہ فیزہ سے کچھ ایکٹیمنٹ سائن کروانے ہیں لیکن فیزہ بہت زیادہ غبرا جاتی ہے کہ وہ کس طرح سائن کرے اگر پھر سے یہ کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر لیکن اسے سائن کرنا پڑتا ہے اور جب واپس آ کر اپنے مینیجر کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس پر فیزہ کہتی ہے کچھ نہیں ایدھر نیہاں گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے فیزہ کے تو جمیل اور اس کا دوست دیکھ لیتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو نیہاں چلاتی ہوئی جاتی ہے شراز باہر نکلو دروازہ پیڑتی ہے لیکن کوئی نہیں کھولتا تو پتھر اٹھاتی ہے دروازہ توڑنے کے لیے تو جمیل روک لیتا ہے کہ کیا ہو گیا مر چکا ہے باسید لیکن نیہاں کسی کی نہیں سنتی اور شیشہ توڑ کر اندر آ جاتی ہے اندر آ کے پورا گھر چھان مارتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ سے کھون نکل رہا ہوتا ہے تو جمیل اسے کھینچ کر باہر لاتا ہے اور اس کا دوست اسے لے کر سلا جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شراز گھر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی بہن تو یہاں پر موجود ہی نہیں اس کی بہن جس نے نیہاں کے اڈریس لے لیا ہے ان فائلز میں سے وہ پہنچتی ہے نیہاں کے گھر تو نیہاں گھر پر موجود نہیں ہوتی دوسری طرف فقری جو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوئے ہیں تاکہ انہیں ایگری کر سکے کہ وہ سمرا کے کیفے میں آئیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بہن آ جاتی ہے باسید کی تو باسید پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی وہ کہتی ہے اپنا سامان لینے گئی تھی تو باسید اس سے کافی بار نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو اتنے میں وہاں پر فیزہ بھی آ جاتی ہے دوسری طرف جو رحمت ہے وہ سوال حل کرنا کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سوال حل ہی نہیں ہوتا تو پھر سے آ جاتی ہے اس کے پاس دیا اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں چلو تم میرے ساتھ میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں لیکن رحمت کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ چلاتا ہے اور اپنی بکس اٹھاتا ہے وہاں سے اور اپنے آفیس میں آ جاتا ہے اور جا کر سر علی سے کہتا ہے کہ یہ کیا سوال ہے مجھ سے سول فی نہیں ہو رہا مجھے لگا تھا کہ میں پانچ منٹ میں کرتوں گا لیکن نہیں ہو رہا تو سر علی کہتے ہیں کہ تم فگر مت کرو ہو جائے گا حل تم کوشش تو کرو ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تانکیو